آٹھ ساون میں ہم دیکھتے ہیں جو مسٹر وی ہے جو دوہجر پچیس میں ہے اس کے گھر میں پولیس آ جاتی ہے وہ جھانبین کرنے لگتی ہے یہاں میں پتہ چلتا ہے جو پاسٹ میں جو دوہجر چوویس میں بہت چیزیں چینج ہو رہی ہے نئی چیزیں ایڈ ہونے کے قارن اسی کے قارن فیوچر میں بھی چینجز ہو رہا ہے اور اسی کے قارن دوہجر پچیس میں جو مسٹر وی ہے اس کے اوپر کئی الجام بھی لگ گئے ہیں جاؤ کے موت کا اور مسٹر وی سوچ رہا ہے وہ کسی طرح جاؤ کو کیسے بچھا ہے اب ہم دوہجر چووویس کی چینج میں جاتے ہیں جہاں پر مسٹر وی اور جاؤ ریڈی ہو کر آفیس جا رہے تھے مسٹر وی جاؤ کو آفیس لے کے جانے لگتا ہے اپنی کار میں جاؤ منع کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے تم میرے بوس ہو اگر لوگوں نے دیکھا تو ترہ ترہ کی باتیں کریں گے مسٹر وی کہتا ہے ویسے بھی ہم دونوں ریلیسنسیم بھی ہیں تو پھر سرما کیوں رہی ہو جاؤ کہتی ہے وہ ایک فیک ریلیسنسیپ ہے صرف چیلین کے آگے ہم ناٹک کرتے ہیں اسے تم اصلیت میں مت سمجھو ہم مسٹر وی کسی طرح جاؤ کو سمجھاتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ہوتائل میں جاتے ہیں اور وہاں پر سویمنگ پول تھا جاؤ مسٹر وی کو کہتی ہے آج میں سویمنگ ایک کلاس لوں گی اور میں نے ایک کوچ کو بھی ہائر کر رکھا ہے مسٹر وی پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے مل ہے یا فیمیل ہے جاؤ کہتی ہے وہ ایک مل ہے مسٹر وی یہ سنکا تو جیلیس فیل کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا سویمنگ کوچ آج سے میں ہوں میں ہی تمہیں سکھاؤں گا اب وہ جاؤ کو سکھانے لگتا ہے وہ جاؤ کے ساتھ بہت ہی خوشتا وہیں پر سویمنگ پول کے پاس ہی ایک فوٹوگرافر تھا جو جاؤ اور مسٹر وی کو دیکھ کر ان کی بہت تعریف کرتا ہے کہتا ہے کہ تم دونوں بہت کیوٹ کپل لگتے ہو کیا میں تمہاری فوٹو کھیج سکتا ہوں جاؤ تو منع کر رہی تھی پر مسٹر وی کہتا ہے آپ ہماری فوٹو کھیج سکتے ہو فوٹوگرافر کہتا ہے مجھے ایک ویڈنگ والی فوٹو کھیج نہیں ہے اس لیے تمہیں گروم اور برائیڈ کی ٹریس پہننی ہوگی یہ سنکا مسٹر وی تو بہت خوش ہو جاتا ہے اب وہ ہوتیل میں رکھتے ہیں اور وہیں پر ویسے یہ ہوتیل جیلنگ کا تھا تو جیلنگ انہوں نے بار بار ڈشٹرپ کر دی ہے جیلنگ جب یہ دیکھتی ہے کہ جاؤ مسٹر وی کے سانت ہے تو وہ بہت ہی غصے میں تھی جیسے ہی جاؤ اور مسٹر وی کمرے میں رکھتے ہیں اور سونے کی کوسس کرتے ہیں جیلنگ ان کو بار بار تنگ کرتی ہے کبھی کھانے کے بہانے کبھی کنبل کے بہانے ہر چیز کے بہانے جاؤ اور مسٹر وے سانتے سے سوہ بھی نہیں پاتے ہیں تب ہی جاؤ کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ریسیپسن سے کہتی ہے کہ ہمیں کچھ پروٹیکشن چاہیے یہ سننے کے مسٹر وے بھی گھبرا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں سرم نہیں آرہی تم اپنے بولز کے ساتھ یہ سب کرنے کی سونچ رہی ہو جاؤ کہتی ہے تھوڑا ویٹ کرو اب وہ ریسیپسن سے پروٹیکشن لے کر کمرے کو بند کر دیتی ہے جیلین یہ دیکھ کر تو بلکل حلال پیلا ہو جاتی ہے جاؤ اس پروٹیکشن کو یوز نہیں کرتی ہے وہ صرف مسٹر وے کو سمجھاتی ہے کہ یہ صرف یہ سب تو میں نے جیلین کو غصے میں لانے کیلئے کیا تھا اب وہ ہمیں تنگ نہیں کرے گی اب وہ سانتی سے ہوتے ہیں نیکسٹ ٹیم دیکھتے ہیں دو پر کے ٹائم فوٹوگرافر دونوں کا فوٹو سوٹ کرتا ہے دونوں بیڈنگ ڈریس پہنتے ہیں دونوں بہت ایکیوٹ لگ رہے تھے نیکسٹ ٹیم دیکھتے ہیں مسٹر وے جاؤ کمپنی میں جاتے ہیں ان کا کام پھر سے اچھے سے چگڑا تھا سام کو جب وہ اپنے کمرے میں تھی اس کو ابھی تک فیوچر سے کال نہیں آیا تھا وہ من میں سوچتی ہے کہ مجھے اب تک کال کی نہیں آیا وہ انسان کیا اس انسان کو کچھ ہو گیا اب وہ اپنے فون کو چھپا دیتی ہے اور باہر جانے کی کوشش کرتی ہے تب اس کے پیر میں کہاں چھپ جاتا ہے جب مسٹر وے اس کے پاس آتا ہے اس کو ٹھیک کرنے لگتا ہے اب نیکسٹ جیسے ہوتا ہے جاؤ اپنے پوٹانے والے گھر پہ جاتی ہے جہاں پر ابھی مسٹر وے نے اسے جانے سے منع کر رکھتا ہے وہاں پر وہ انتوپر کا ٹائم ہو چکا تھا تب ہی فیچر سے کال آتا ہے مسٹر وے اسے بات کرتا ہے جاؤ اسے پوچھنے لگتی ہے کہ آخر اتنی دنوں تک تم نے مجھے کال کیوں نہیں کیا کیا تمہیں کچھ ہو گیا ہے اور آخر تم ہو کون مجھے اپنی سچائی بتاؤ مسٹر وے کہتا ہے میں تمہیں سچائی ہے بھی نہیں بتا سکتا لیکن ہاں کیا تمہیں بچپن کا ٹائم یاد ہے میں تمہارے انکل کا بیٹا ہوں میں تمہیں دوبارہ ملنے پایا تمہارے ایکسیڈنٹ کے بعد یہ سن کر تو جاؤ کہ آنکھوں میں آسوہ جاتے ہیں وہ اور کچھ اسے پوچھتی اسے پہلے کال کٹ ہو جاتا ہے فیچر والا مسٹر وے من میں سونچتا ہے کہ جاؤ مجھے معاف کرنا میں تمہیں زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا پریجنٹ میں جاؤ بہت زیادہ دکھی تھی وہ من میں سونچتی ہے میں تمہیں ڈھونڈ کر رہوں گی آگے ہم دیکھتے ہیں وہ حسین کے ساتھ لنچ کرتی ہے حسین سے کئی قویشن کرتے ہیں کیا تم اس ریشٹروم میں پہلے کبھی آئے ہو حسین کہتا ہے ہاں میں کئی بار آئے ہوں میں بہت زیادہ میس بھی کرتا ہوں یہ جگہ ہے ایک فوٹو ڈیلیور ہوتا ہے اس فوٹو میں میسٹر وے اور جاؤ کی فوٹو تھی ویڈنگ ڈریس میں یہ دیکھ کر دو میسٹر وے بہت زیادہ چالیس ہوتا ہے وہ جنگ کو کہتا ہے پتہ ہے وہ دونوں دوہ جا چوہویس میں کتنی چیزیں چینج کر رہے ہیں کئی چیزیں نئی چیزیں ایکسپیرینس کر رہے ہیں لیکن مجھے ان چیزوں کا بلکل بھی فیل نہیں آرہا مجھے صرف ان کی یادیں میری دماغ میں آ رہی ہے لیکن میں نے کچھ بھی اصلیت میں وہ سب نہیں دیکھا اسے ہمیں بہت زیادہ جیالیس ہوں لیکن میں جاؤ کو بچھا کر رہوں گا اب ہم دوہ بہت چوہویس پا کے سینے میں آتے ہیں میسٹر وے اور ننگ سانت میں تھے میسٹر وے ننگ سے پوچھتا ہے کیا تمہیں کچھ آفیس میں گڑھ بڑی لگ رہی ہے ننگ کہتی ہے کہ ہاں مجھے جو میسٹر سین ہے ہمارے امپلوئی وہ اب جاؤ کے ساتھ جیادہ ہی ٹائم بیتا رہے کبھی اس کے ساتھ لنچ پہ کبھی دینر پہ جاتا ہے میسٹر وے کہتا ہے جیادہ شنطہ مت کرو میں اب جاؤ کو کہیں لے کے جانے والا ہوں اور اپنی سچائی سارا کچھ بتانے والا ہوں ننگ بھی کہتی ہے جتنا جلدی ہو سکے یہ سب کرو کیونکہ مجھے ڈر ہے کہیں سین جاؤ کو چورانہ لے اب ہم سام کو دیکھتے ہیں جاؤ میسٹر وے کے گھر پر تھی اور من میں سوچ رہی تھی کہ جو بچپن میں میرے انکل کا لڑکا وہ کون ہو سکتا ہے کیا وہ سین ہے کیا وہ میسٹر وے ہے کیا وہ کوئی اور ہے آخر وہ کون ہو سکتا ہے وہ پرچی پر لکھ کر سوچ رہی تھی تب ہی میسٹر وے وہاں پر آ جاتا ہے جاؤ پرچی کو چھپانے لگتی ہے پر میسٹر وے کی پرچی باہر آ جاتی ہے میسٹر وے اب اس کے پاس آتا ہے اور وہ پرچی دیکھ کر کہتا ہے وہ تم میں جب یہاں پر نہیں ہوتا ہوں تم میرا نام لکھ کر مجھے یاد کرتی ہو کتنا پیارا چیز ہے جاؤ کہتا ہے ایسا کچھ پہنی ہے بس یہ گلتی سے میں نے لکھ دیا میسٹر وے پرچی دیکھ کر جاؤ کو بہت زیادہ فلٹنگ کرتا ہے بہت زیادہ تنگ کرنے لگتا ہے اور وہ پرچی لکھ کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے نائسٹی جیسے ہوتا ہے جاؤ جیسے آفس میں جاتی ہے وہاں پر اس کی فیورٹ ریسٹورنٹ کا نوڈلز رکھا تھا جاؤ اسے کھاتی ہے وہ بہت ہی ٹیسٹی تھا اور وہ من میں سوچتی ہے کیا یہ میرے انکل کے لڑکے نے مجھے بھیجائے کیا وہ سین نے بھیجائے یا کسی اور نے تب ہی کچھ دیر میں سین جاؤ سے ملنے آتا ہے وہ آفس کے کوئی کام کا پوچھنے لگتا ہے جاؤ سے پوچھتی ہے کیا تم نے مجھے لنچ بھیجا تھا سین کوئی جواب نہیں دیتا آگے ہم دیکھتے ہیں جاؤ اور مشٹر وے سام کو ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں مشٹر وے پوچھتا ہے آج کا دن تمہارا کیسا گیا کیا آج تمہارے ساتھ کچھ خاص ہوا جاؤ کہتی ہے ہاں آج میرا لنچ بہت ہی زیادہ اچھا تھا وہ میرا فیورٹ نوڈلز تھا پتہ نہیں وہ کس نے بھیجا تھا آگے نیکس دی مشٹر وے اپنے پیرٹ کو سمجھا رہا تھا اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ آج میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانے والا ہوں جاؤ کے سامنے تمہیں اسے یوان کہنا ہے ویسے بچپن میں مشٹر وے جاؤ کو یوان کہتا تھا جب وہ یوان نام سنے گی تب جاؤ کو تو اسواس ہو جائے گا کہ مشٹر وے ہی اس کے بچپن کا دوست ہے اب جاؤ پیرٹ کو لے کے جانے لگتی ہے اور مشٹر وے آفیس چلا جاتا ہے جاؤ جیسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے راستے میں اس کی کار پاکنگ گرہ جگہ تھی تو وہ اسے ٹھیک کرنے لگتی ہے اور پیرٹ کو ایک جگرک دیتی ہے وہیں پر ہم سین کو دیکھتے ہیں وہ اس کے پیرٹ سے باتیں کرنے لگتا ہے جاؤ وہاں پر آتی ہے اور اپنے پیرٹ کو پکڑ لیتی ہے پیرٹ جو تھا وہ اسے یوان کہنے لگتا ہے جاؤ سین کو دیکھتے ہو کہتی ہے کیا تم نے اسے کہا کہ وہ مجھے یوان کہے سین کو جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میرے پاس بھی بچپن میں ایک ایسا ہی پیرٹ تھا بہت ہی کیوٹ تھا اب جاؤ اور بھی کنفیوز سے جاتی ہے کہ کیا سین ہی اس کے بچپن کو دوست ہے اب جاؤ آفیس میں جاتی ہے وہاں پر بس وہ دور سے سین کو دیکھنے لگتی ہے اور ننگ سے کہتی ہے کیا آپ مجھے اسے جا کر بات کرنا چاہیے کہ کیا وہی میرے بچپن کا دوست ہے ننگ کہتی ہے جو کچھ بھی کرنا ہے سونس سمجھ کر کرنا ویسے نہیں تو ساری سچائی جانتی ہے اسے بھی ڈر ہے کہ کہیں جاؤ سین کو پسند نہ کرنے لگ جائے آگے ہم دیکھتے ہیں سام کو میسٹر وی سے جاؤ بات کرتی ہے وہ خوص ہوتے ہو کہتی ہے پتہ ہے میں نے اپنے بچپن کے دوست کو ڈھونڈ لیا اس نے میرے لنچ بھی آرڈر کیا تھا وہ چھپکے چھپکے میری ڈکسہ بھی کرتا ہے یہ سن کر تو میسٹر وی خوص ہو جاتا ہے وہ من میں سوچتا ہے ساتھ جاؤ کو پتہ چل گیا کہ میں ہی وہ انسان ہوں تب ہی جاؤ کہتی ہے وہ میسٹر سین ہے میں اسے کل باتے کروں گی میں بہت جاتا خوص ہوں یہ کہتے ہوئی وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور میسٹر وی تو بلکل پاگل ہو جاتا ہے وہ من میں سوچتا ہے یہ سب کیا ہو گیا ہم دونوں کی بیچ میں میسٹر سین کیسے آ گیا اب جاؤ آفیس کا کوئی کام کرتے کرتے ہیں ریکارڈر کو آن کرتی ہے ویسے ہی ریکارڈر میسٹر وی کے کمرے میں رکھا تھا اور وہ ریکارڈر آن کرتے ہیں اس میں وہ آواز بھی ریکارڈر گئی تھی جس میں میسٹر وی کہتا ہے کہ اپنے پیرٹ کو کہ اسے یان کہنا جیسے میں اسے بچپن میں کہتا تھا یہ سن کر تو جاؤ سمجھ جاتی ہے کہ میسٹر وی ہی اس کے بچپن کا دوست ہے اور وہ ہی اس کے لیے اتنا کچھ کر رہا تھا اب من میں جاؤ سوچتی ہے کہ آخر اتنے دنوں تک میسٹر وی نے اسے سچائے کیوں نہیں بتائی ہر بار اسے گمراہ کر رہا تھا اب وہ بھاگی بھاگی میسٹر وی کے پاس جاتی ہے اور میسٹر وی اسے کہتی ہے کہ ویسے آپ کو مجھے کچھ بتانا ہے کوئی ضروری کام ہو میسٹر وی کہتا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں بتانا جاؤ کہتی ہے میں نے سنا تھا ویسے آپ نے مجھے ایک بر کہا تھا کہ آپ کبھی کوئی بچپن کا دوست تھا جو آپ کے ساتھ ڈینر کرتا تھا کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے میسٹر وی کہتا ہے نہیں اب ہی نہیں اب من میں جاؤ کہتی ہے گصے میں تھی وہ من میں کہتی ہے کہ میں چھوڑوں گے نہیں تمہیں میں تمہارے موں سے ہی سچائے گل واقعی رہوں گی اب وہ میسٹر وی کا ہاتھ پگڑتی ہے اور مارکٹ میں جاتی ہے بہت زیادہ سوپنگ کرتی ہے بہت تیکھا سامان کھاتی ہے اور میسٹر وی کو بھی کھلاتی ہے دونوں بہت زیادہ گھومتے ہیں میسٹر وی تو بہت انجوئی کرتا ہے ہم دور سے دیکھتے ہیں جو میسٹر وی کا انکل ہے وہ ان دونوں پر نظر رکھ رہا ہے اور وہ پھر سے ان کو مارنے کی فراغ میں ہے اب آگے کیا ہوگا نیکس پارٹ میں دیکھیں گے